اگر آپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں بال جھڑتے ہیں ڈینڈرف ہے یا پھر بالوں کا ٹیکسٹر اچھا نہیں ہے تو آج میں ان ساری پرابلمز کو دور کرنے والا تیل بنانے والی ہوں جس سے کہ دیرے دیرے آپ کے بال کالے ہونے لگیں گے اور بالوں کا ٹیکسٹر بھی امپروو ہو جائے گا اسی کے ساتھ مونکا's DIY میں آپ کا سواگت ہے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں تو ابھی سکرین پر آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری کی ساری میں تیل میں یوز کرنے والی ہوں اور یہ ساری چیزیں میں نے لوکل مارکٹ سے پنساری سے کریتی ہیں ہر شہر میں پنساری کی دکان ہوتی ہے آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں آپ وہاں پر پنساری کی دکان سے یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں تو اون لائن سے یہ کافی سستی پڑتی ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو چمچ کلونجی تو یہ بہت ہی ایزلی آرام سے مارکٹ میں مل جاتی ہیں تو میں نے ان کو پیس لیا ہے تو کلونجی کو میں نے اس طرح سے پیس کر پاورڈر سا بنا لیا ہے تو اب ایک لوہے کا برتن لیں گے اگر آپ کے پاس لوہے کا اس طرح کا برتن نہیں ہے یا لوہے کی کڑائی ہے تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے کلونجی کو پیس کر ڈال دیا ہے ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے تو ابھی میں نے لیا ہے اندرائن بیج تو یہ بالوں کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اندرائن کے بیج بھی پیس لیا ہے تو جو پیسنے والی چیزیں ہیں ان کو پیس کر ساتھ میں مکس کرتے جائیں گے تو میں نے کلونجی کے ساتھ ہی اندرائن کے بیج بھی پیس کر ڈال دیے ہیں دو چمچ آملا پاورڈر ڈال لیں گے تو ان ساری چیزوں کے نام میں ویڈیو کے اینڈ میں بھی لکھ دوں گی اور دو چمچ بھریں گراج پاورڈر ڈال لیں گے جب بھی اپن ساری سے یہ سارے سوال لیں تو آپ مارکر سے ساتھ کی ساتھ ہی نام لکھتے جائیں کہ کون سی چیز ہے تاکہ آپ کو بعد میں آسانی رہے تو ابھی اس میں دو چمچ ڈالیں گے میتھی دانا پاؤڈر یہ وہی میتھی دانا ہے جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں اسی کا یہ پاؤڈر ہے اب ایک چمچ اس میں انار کے چھلکوں کا پاؤڈر ڈالیں گے اور ایک چمچ اس میں ہرڑ پاؤڈر ڈالیں گے اور ایک چمچ بہیڑا پاؤڈر ڈالیں گے اور ساتھ میں ایک چمچ اشو گندہ پاؤڈر ڈالیں گے تو یہ ساری کی ساری چیچے بالوں کے لئے بہت ہی اچھی ہے اور ایک چمچ گڑھل کے فول جو ہوتے ہیں یہ بکس فلار جسے بوزدے ہیں اس کا پاؤڈر ہے تو ان سب کو ایک بار مکس کر لیں گے اب پانی ڈال کر اسے گھول لیں گے اگر آپ کے بال سفید نہیں بھی ہے تو بھی آپ یہ تیل لگانا شروع کریں بال سفید ہونے کا انتجار نہ کریں یہ بہت ہی اچھا تیل ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اسے بے پیکر ہو کر بالوں میں لگا سکتے ہیں آپ کے بالوں کی جو بھی کوئی پروبلم ہے ساری کی ساری اس سے سول ہو جائے گی تو کچھ اس طرح سے میں نے ان ساری چیچوں کو پانی سے گھول لیا ہے اسے ایک سائیڈ میں رکھیں گے تو اب میں نے ایک بول بھر کر کڑی پتہ لیا ہے اسے مکسی کے جار میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر پیس لیں گے اور اسے بھی اسی مکسچر میں ایڈ کریں گے تو ابھی ہم اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھتے ہیں ابھی اسے بھی ہو کر رکھتے ہوئے دس منٹ بھی نہیں ہوئے تو آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کالے پل میں ہے تو چلیے اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے بھول جائے تین گھنٹے ہو چکے ہیں ایک بار مکس کر لیں گے تو یہ بھول چکا ہے تو آئیے اب اگلے سٹیپ کیوں چلتے ہیں تو ابھی ہمیں اسے پکانا ہے تو اسے پکانے کے لیے بھی میں نے لوہے کی ہی کڑائی لی ہے تو میں نے اسے لوہے کے برطن میں ہی بھگو کر رکھا تھا تو اب لوہے کی کڑائی میں اسے گیس پر دس منٹ تک پکائیں گے بیچ بیچ میں ہمیں اسے ہلاتے رہیں گے میڈیوم فلیم پر ہمیں اسے دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی تھوڑا سا کم نہ ہو جائے یعنی جی تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تب تک ہم اسے پکائیں گے تب اسے پکاتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس میں تیل ڈالنے کی باری ہے میں نے اس میں پیور ناریل کا تیل ڈال دوں گی تو ڈیڑھ کپ میں اس میں ناریل کا تیل ڈال دوں گی آپ چاہیں تو آپ شرسوں کے تیل میں بھی اسے بنا سکتے ہیں تو ڈیڑھ کپ ناریل کا تیل ڈال کر ہم میڈیوم فلیم پر اسے پکنے دیں گے جب تک کہ اس میں سے پورا پانی سوپ نہ جائے تو صرف تیل تیل ہی بچے تب تک ہم اسے پکائیں گے جیسے جیسے ہم اسے پکاتے جائیں گے ویسے ویسے اس کا کلر بھی ڈارک ہوتا جائے گا تو ابھی اسے پکاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو ابھی صرف تیل ہی تیل ہے تو اب ایک برطن لیں گے اور اس کے اوپر ایک چھلنی رکھیں گے سٹیل والی اور اس کے اوپر ایک پتلا کورٹن کا کپڑا رکھیں گے تو اسے لئے ہم اسے اس تیل کو چھان لیں گے تیل کو بنانے کے لئے تھوڑا سا ٹائم تو جرور لگے گا لیکن آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند تیل بن کر تیار ہوگا مارکٹ کے مہنگے تیل لینے کی بجائے آپ گھر پر ہی پیور ہربل ہیر اوئل بنائیں جس سے کہ آپ کے بالوں کی ساری سمسطیاں دور ہوں گی اور ساتھ ہی یہ تیل آپ کو مارکٹ میں کہیں نہیں ملے گا اسے آپ کو خود گھر پر ہی بنانا ہوگا اگر آپ اپنے بالوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں لنبے سمیں تک کالا رکھنا چاہتے ہیں اور سکید ہونے سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی یہ بہت ہی فائدہ مند تیل ہے تو ابھی میں اسے چھاننے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کلر کیسا ہے تو میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا کالے پن پر ہے تیل کو ہلکا گنگنا کر کے بالوں میں لگائیں ہفتے میں دو بار اور پھر انگلیوں سے ہلکے ہاتھوں سے بالوں میں مساج کریں تو آپ کو دو سے تین محننے کے اندر ہی اپنے بالوں میں بہت فرق دیکھے گا بالوں کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہو جائے گا جھڑنے بلکل بند ہو جائیں گے اور بالوں کا کلر بلیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دیرے دیرے اگر آپ کے بال جادہ سفید ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ کے بال ابھی سفید ہونے شروع ہوئے ہیں تو آپ اپنے بالوں کو بچا سکتے ہیں ان کو کالا کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں thank you for watching my ویڈیو ملتی ہوں ایک اور نئے یوزفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیں مانکہز ڈی آئی وائی ملتی ہوں